اسلام علیکم ناظرین میں شرافت منظور آپ کو بتا دیں کہ وادی کشمیر کے سردی علاقہ کفوڑا اور ہندوڑا میں آج صبح سے ہی برباری شروع ہوئی ہے حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ رات میں بھی تھوڑی بہت برباری دیکھنے کو ملی تھی لیکن صبح سے جو پہلے ہلکی برباری چل رہی تھی مادینی علاقوں کی اگر ہم بات کریں یہاں بالائی علاقوں کی بات کریں لیکن آج قریب ان گیرہ بجے کے بعد سے زیادہ برباری ہوئی ہے سردی علاقہ کفوڑا میں اور آپ کی جانکاری کے لئے ہم بتا دیں کہ جہاں سردی علاقہ کفوڑا میں برباری ہوئی ہے وہی تھوڑے بہت ہم آپ کے سکرین پر ویجول چلانا چاہتے ہیں کیمرمن کو کہتا ہوں تھوڑا رائٹ سائیڈ گمائیں اور وہ آپ کو یہ سیو کے باغ ہے اور دیکھ لیجئے کس قدر برباری ہوئی ہے اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وادی کشمیر کے سردی علاقہ کفوڑا اور ہندوڑا میں کس قدر برباری ہوئی ہے لیف سائیڈ میں تھوڑا کیمرمن کو کہ رکھائیں کہ برباری کس قدر ہوئی ہے اور یہ برباری آج سنیں تو صبح سے زیادہ برباری ہوئی ہے حالانکہ درمیانی رات میں بھی برباری ہوئی تھی لیکن بات کریں جب ہم نے دیکھا تو برباری زیادہ ہوئی تھی اور اس کے بعد اگرچہ ڈسٹک کی بات کریں تو ڈسٹک میں ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آلڑی کہا گیا ہے کہ لوگوں کو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کفوڑا جو ہے وہ مترک ہے وہ اپنا کام کرنا جانتی ہے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن جو کفوڑا ہے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن میں آگر ہم ایڈمنسٹریٹر کی بات کریں ڈپٹی کمیشنر کفوڑا کی بات کریں ساگر ڈائیفور نے آج کئی علاقوں کا دورہ کیا اور اس میں انہوں نے چند ہسپتالوں کا سرپرائز ویزٹ بھی کیا ہے حالانکہ آج کفوڑا میں بڑی خبر بھی سامنے آئی ہے کفوڑا میں کہیں ملازموں کو آج سسپنشن آرڈر بھی ملا ہے آپ کی جانگاری کے لئے ہم بتا دیں کہ جہاں کفوڑا کے ساتھ ساتھ دو ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی آج سسپنشن آرڈر لینا پڑا کیونکہ ڈپٹی کمیشنر کا دورہ تھا اور ڈپٹی کمیشنر جب خود اتنی برباری میں نکل سکتے ہیں برباری کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کی بات کریں تو کافی سردی محسوس ہو رہی تھی صبح سے تو جب ڈپٹی کمیشنر آپ کا ڈسٹرک کلیکٹر کپوڑا کا جب وہ خود نکل سکتا ہے دورے پہ برباری کے بیچ میں وہ جا سکتے ہیں تو یہاں کے ملازمین گھر پہ ہی آرام کیوں فرما رہے ہیں یہاں کے ملازمیوں کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ ڈسٹرک کلیکٹر خود علاقوں میں جا رہا ہے ڈسٹرک کلیکٹر خود ہسپتالوں میں دورہ کر رہا ہے اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر نے کس قدر اپنی جو ایڈمسٹریشن ہے اسے ٹائٹ کر کے رکھا ہے جب ڈپٹی کمیشنر خود جائے تو اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی ایڈمسٹریشن کیسی ہے آپ کی جانکارنے کے لیے ہم بتا دیں کہ جہاں آج ان ہسپتال کے اہلی کاروں کو سسپنشن آرڈر ملا ہے وہی لگ رہا ہے کہ آپ جو نظام ہے سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا کیونکہ جہاں ڈپٹی کمیشنر نے ہی یہ اقدامات اٹھائے ہیں تو اس کے ڈیوٹی سے کوتائیاں نہیں کریں گے آپ شاید ایسا اندازہ لگ رہا ہے جیسے کہ ہم ڈپٹی کمیشنر کو دیکھ رہے ہیں آپ دیجئے میرے کیمرہ پرسن شاید کو اجازت خدا حق